مہاراج سچ کو سچ کہنا جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینا حق کو حق انصاف کو انصاف کہہ دینا بہت بڑی بات ہے اور ایسے ماحول میں جس کا ثابت قدم رہتا ہے واقعی میں وہی فنکار ہوتا ہے ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون دیکھنا یہ ہے کہ لب کھولے گا کون سچ بیان کرنا ضروری ہے بہت میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون میں بھی چک بیٹھا تو پھر بولے گا کون بھرپور تعلیوں سے اپنے مہمان شہر جنابِ التمش طالب کا استقبال کیجئے یقجہ سماتوں کو یقجہ کر لیجئے بیدار کر لیجئے آئیے اس ملتمش ہوتے ہیں جنابِ التمش طالب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں السلام علیکم آج کے اس خوبصورت مشارعہ کے نقاط کے لیے میرے بڑے بھائی عارف صحیفی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام مہمان خصوصی یاسین خان صاحب آجی شانواز صاحب ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آیا ہوں یوہ انجومن ویل فیر ٹرسٹ کے زیر احتمام یہ جو مشارعہ منقض کیا گیا ہے اس کی ذمہ دار ہمارے نسیم بھائی اور بھی جو تمام احباب انہیں جو خدمات کی ان تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور بس کچھ دیر آپ کی بیچ رہوں گا اور میں جو حالات چل رہے ہیں اس کی بات کروں گا اگر آپ کے دل کی بات ہو تو آپ میرا ساتھ دیں آپ میری آواز میں آواز ملائیں میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ گھپلے گھٹالے کیجئے بے خوف دیش میں آپ تھوڑا سا ماحول بنا لیں تو پڑھنے میں مزہ آئے گا دوستو آپ کی فیرس میں اور اضافہ ہمار مہترمان ڈمت امروی صاحبہ اور مہترم خرشی حضر صاحبی ہیں تشریف کے آئے ہیں دوزہ دالیوں سے اپنے مہمان آپ کے استقبال فرما دیجئے اور جس طرح خوبصورتی کے ساتھ آپ مشاہرے کے سمان کر رہی تھی مائی پر جنابی حضر تمشت آئے ہیں جو ناندی اور مہاراست سے تشریف لائے ہیں آئیے ہم سے کلام سکتے ہیں دوبارہ سے اپنے سمانتوں کو بیدار کیجئے دوستو بڑا خوبصورت موشاہر ہے اور بڑی بینتوں سے آرے بھائی نصیب بھائی ہوا جوال ویل فیر قیس نے منقب کیا ہے لہٰذا آپ کو بیدار رہنا بھی ضروری ہے یہاں انتبشت طالب صاحب اپنے کلام سے نبازیں اس سے کبھلے ایک بار ہو جانتا تھا اپنی بیداری قسمتی جنابی انتبشت طالب پڑھو اجازت ہے اشاہ گھپلے گھوٹالے کیجئے بے خوف دیش میں گھپلے گھوٹالے کیجئے بے خوف دیش میں مانگے کوئی حساب تو بھاگو بھی دیش میں اپلے گھوٹالے کیجئے بے خوف دیش میں مانگے کوئی حساب تو بھاگو بھی دیش میں اور چار مصرے دیکھیں کی جنتا ہے بھولی بھالی پریشان مت کرو جنتا ہے بھولی بھالی پریشان مت کرو ماہول اب فساد کا نرمان مت کرو انسانیت کھڑی ہے تباہی کے ڈھیر پر تم بھاشنوں میں ہندو مسلمان مت کرو انسانیت کھڑی ہے تباہی کے ڈھیر پر تم بھاشنوں میں ہندو مسلمان مت کرو اور چار مصرے دیکھیں کی دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں دیا بجھا کے اندھیروں میں بیٹھ جاتے ہیں ضمیر بیچ کے غیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بناتے ہیں ہم لوگ رہنما اپنا وہ حکمرانوں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں حضرات اگر آپ مشارہ سن رہے ہیں تو اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے کیونکہ شاعر پڑھتا نہیں ہے شاعر سے پڑھوایا جاتا ہے اگر آپ ایسے خاموشی سے سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا ایک مرتبہ ٹالیاں وجہ کی اجازت دے زوردار کی میں پھر پڑھوں ابھی آپ کو بہت سارے شورا کو سماعت کرنا ہے آپ ماحول بنائیں اور میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ خدا کے نیک بندوں پر خدا کے نیک بندوں پر حکومت کر رہا ہوں میں عبادت گاہ میں آ کر ہماقت کر رہا ہوں میں وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں وضو میں فرض ہے کتنے نہیں معلوم ہے مجھ کو مگر برسوں سے مسجد کی صدارت کر رہا ہوں میں اور چار مصری اسی مزاج کے درکے کہ خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے خود کی روٹی سیکھ نے نفرت کا اندھن لائیں گے امن کو غارت کریں گے روز الجھن لائیں گے مت رکھو مسجد کمیٹی میں کبھی نیتاؤں کو یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے یہ عبادت گاہ میں بھی راجکارن لائیں گے آپ پہلے بدا بے یہیں سے شروع کرتا تھا اور چار مسجد دیکھیں کہ مقدر میں اور دیکھیں اسی مزاج کے چار مسجد دیکھیں کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ سب مل جائے گا ایک دن مقدر میں جو لکھا ہے وہ سب مل جائے گا ایک دن مگر رستہ کسی کا کاٹنے سے کچھ نہیں ملتا اگر کچھ مانگنا ہی ہو تو پھر اللہ سے مانگو کسی لیڈر کے تلوے چاٹنے سے کچھ نہیں ملتا بھائی شکریہ اب آپ بیدار ہو گئے بڑا اچھا لگا اسی بیدار رہے ہیں آپ جی جی بھائی بہت ہے میرے پاہدہ اسے آپ اگر سنیں گا تو بہت سناوں مقدر میں جو لکھا ہے وہ سب مل جائے گا ایک دن مگر رستہ کسی کا کاٹنے سے کچھ نہیں ملتا اگر کچھ مانگنا ہی ہو تو پھر اللہ سے مانگو کسی لیڈر کے تلوے چاٹنے سے کچھ نہیں ملتا کسی لیڈر کے تلوے چاٹنے سے کچھ نہیں ملتا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے چار مصرے پڑتا ہوں کہ لٹیروں کے بھی ہاتھوں سے خزینہ چھوٹ جاتا تھا لٹیروں کے بھی ہاتھوں سے خزینہ چھوٹ جاتا تھا کہ پانی جنگ میں گھوڑوں کا پینہ چھوٹ جاتا تھا سنائی دیتی تھی جب جنگ میں للکار ٹیپو کی تو انگریزوں کو سردی میں پسینہ چھوٹ جاتا تھا سنائی دیتی تھی جب جنگ میں للکار ٹیپو کی تو انگریزوں کو سردی میں پسینہ چھوٹ جاتا تھا اور چار مصرے دکھیں کہ زافرانی آسمہ پر عبر کالے آگئے زافرانی آسمہ پر عبر کالے آگئے زافرانی آسمہ پر عبر کالے آگئے عمل کے میدان میں ترشول بھالے آگئے مجرموں نے شاتیرانہ چال ہی ایسی چلی سرخیوں میں صرف ٹوپی داڑی والے آگئے مجرموں نے شاتیرانہ چال ہی ایسی چلی سرخیوں میں صرف ٹوپی داڑی والے آگئے اور چار مصرے دیکھیں کہ جہاں کو حکمرانی کا سلیقہ دے دیا ہم نے جہاں کو حکمرانی کا سلیقہ دے دیا ہم نے بنا کر تاج کے جیسا عجوبہ دے دیا ہم نے جہاں کو حکمرانی کا سلیقہ دے دیا ہم نے بنا کے تاج کے جیسا عجوبہ دے دیا ہم نے ہماری شاہکاری پر وطن کو ناز ہے ابھی زمین ہندو کو وہ لال قلہ دے دیا ہم نے زمین ہندو کو وہ لال قلہ دے دیا ہم نے اور چار مصرے پڑھتا ہوں کہ کٹھین دیکھو حضرات جو ماحول چل رہا ہندوستان میں میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ پہنچ جائیں گے کہ کٹھین پرخوف رستوں سے گزارے جا رہے ہیں ہم کٹھین پرخوف رستوں سے گزارے جا رہے ہیں ہم لہو آمیز دریہ میں اتارے جا رہے ہیں ہم تھے جب تک متحد تو ساری دنیا تھر تھراتی تھی ہوئے جب منتشر تو روز مارے جا رہے ہیں ہوئے جب منتشر تو روز مارے جا رہے ہیں ہم اور حضرات ایک ٹریک چل پڑا ہندوستان میں کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان اکیلہ نظر آتا ہے اس کو کسی بھی الزام میں مار دیا جاتا ہے خاص طور سے آپ کے ہریان اور ادھر کے علاقوں میں بہت سارے واقعات ہوئے میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ پہنچ جائیں کہ پرندے کو پرندے کو بھی ہم نے جان کر پتھر نہیں مارے کسی دشمن کو بھی دھوکے سے بلوا کر نہیں مارے ہمارے خون میں یہ بزدلی اب تک نہیں آئی اکیلے کو کبھی دس بیس نے مل کر نہیں مارے ستہ بار ستہ بار ہوئے جب منتشر تو روز مارے جا رہے ہیں ہم دوستو جنبی انتباست طالب صاحب جو نادیم مہاراست سے نشیم گائے تھے اپنے اشار کے حوالے سے انہوں نے ہماری قوم کے منتشر ہونے کا ہماری قوم کے انتشار کا بھی سکھ کیا ذرا سی بات کیا کہیں خفا سے ہوگی رہے ہیں ذرا سی بات کیا کہیں خفا سے ہوگی رہے ہیں خدا نے کیا دیا خدا سے ہوگی رہے ہیں ذرا سی بات کیا کہیں خفا سے ہوگی رہے ہیں خدا نے کیا دیا خدا سے ہوگی رہے ہیں جہاں میں ایک نسان کی ہمارے اتحاد کی الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہوگی رہے ہیں الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہوگی رہے ہیں دوستو اس پیسک کا پیسکی ہے کہ ہمیں الگ الگ نہیں ہونا ہے ہمیں اپنے اتحاد کو سلامت لگنا ہے اور جب ہم اسی دعات کو حاصل کر لے گے تو انہی عطمتوں کو حاصل کر لے گی جن عطمتوں کے حامل ہوں ہیں